موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام على رسول الامین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بات ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کے سوالات کے جوابات پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم کو بھیدنا چاہیں اور اس پر ہمارے جوابات جاننا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات ارسال کر دیں آپ تین طرح سے اپنے سوالات بھید سکتے ہیں آپ چاہیں تو اپنے سوال کو ویڈیو میں ریکارڈ کر کے بھید دیں یا آپ چاہیں تو آوڈیو میں ریکارڈ کر کے بھید دیں یا آپ چاہیں تو لکھ کر تحریری شکل میں اس نمبر پر بھیج دیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصول ہوتے ہیں ہم ان کو ترجیح دیتے ہیں انہیں جواب کے لیے پہلے چنتے ہیں البتہ خواتین سے ہماری گزارش ہوتی ہے کہ وہ ویڈیو یا آوڈیو میں سوال نہ بھیج کر تحریری شکل ہی میں سوالات بھیجیں سوال پوچھتے ہوئے سوال پوچھنے کے آداب کا بھی مکمل پاسو لیاز رکھیں خاص طور سے اس بات پر دیان دیں کہ آپ کا سوال بامقصد ہو کسی عمل سے اس کا تعلق ہو فرضی اور غیر ضروری سوال نہ ہو دوسری بات یہ کہ آپ کا سوال بہت تھی مختصر اور کم سے کم الفاظ میں ہو بہت لمبہ نہ ہو اور تیسری گزارش یہ ہے کہ آپ سوال پوچھتے ہوئے شروع میں یا آخر میں اپنا نام اور مختصر پتہ بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ اپنے سوالات ہم تک بھیجئے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کے جو جوابات قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں بن سکتے ہیں وہ ہم آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں آج ہمارے پاس سوالات کی جو لشٹ ہے ان میں پہلے ویڈیو میں کچھ سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلے سوال السلام علیکم سیکھ محترم میرا سوال یہ ہے کہ وضو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو وضو کرنے کا صحیح طریقہ پوچھ رہے ہیں تو دیکھئے ایک گزارش یہ ہے سوال کرنے والے حضرات سے کہ اس طرح کے جو سوالات ہوں جس کا تعلق کسی عمل کے سیکھنے سے ہو جو ایک لمبا وقت مانگتا ہو اس کے لئے پریکٹس کی ضرورت ہو تو یہ ساری چیزیں آپ اپنے علاقے کے مسجد کے امام یا اپنے علاقے کے علماء سے رابطہ کر کے ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ کے باقاعدہ پریکٹیکل سیکھیں وہ آپ کے لئے زیادہ بہتر ہے تو اس طرح سے کوئی پوچھے کہ وضو کا طریقہ آپ ہمیں پورا بتائیں غسل کا طریقہ آپ پورا بتائیں فلا کا طریقہ آپ پورا بتائیں تو یہ اصل میں سوال و جواب والی بات نہیں رہ جاتی ہے بلکہ یہ کچھ سیکھنے والی بات رہ جاتی ہے اور اس کی جگہ یہ نہیں ہے یہ چیزیں آن لائن نہیں سکھی جاتی ہیں پریکٹیکل کسی کے ساتھ بیٹھ کے یہ ساری چیزیں سکھی جاتی ہیں لیکن پھر بھی چلیے میں آپ کو مختصرا بتا دیتا ہوں کہ وہ وضو کا طریقہ کیا ہے تو وضو کے طریقے کی دو قسم ہو سکتی ہے دو طریقہ ہو سکتا ہے ایک وہ طریقہ جو جن میں صرف فرائض پر عمل کیا جائے یعنی وضو میں جو فرض ہے ضروری ہے صرف اسی حصے پر عمل ہو اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فرائض کے ساتھ ساتھ جو مستحبات ہیں یعنی جن میں سے کوئی چیز چھوٹ بھی جائے تو چل جائے گا ان چیزوں کو لے کر بھی عمل کیا جائے تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے وضو کا وہ طریقہ بتاتا ہوں جو فرض ہے ضروری ہے اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں انہی چیزوں کا ذکر کیا حکم دیتے ہوئی سورہ مائدہ آیت 6 میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالی نے فرمایا ہے سورہ مائدہ میں کہ اے ایمان والو جب تم قمتم الیسلات نماز کے لئے کھڑے ہو یعنی اذا عردت منت قم الیسلات جب تم نماز کے لئے کھڑے ہونے کا ارادہ رکھو تو کیا کرو فقسلو اجوہ کم اپنے چہرے کو دھولو تو پہلی چیز کیا ہے یہ فرائض آپ کو بتا رہا ہوں جو ضروری ہے پہلی چیز ہے چہرہ دھولنا یعنی پورا یہ چہرہ آپ کو دھولنا ہے ایک بار اور اس چہرے کو دھولنے میں کلی کرنا اور ناک صاف کرنا یہ بھی شامل ہے اور آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو بھی کوہنیوں تک دھولو تو یہ جو ہاتھ ہے چہرہ دھولنے کے بعد یہ ہاتھ یہاں تک کم سے کم ایک بار آپ کو دھولنا ہے اپنے سر کا مسا کرو تو سر کا مسا کرنا ہے ان دونوں ہاتھوں کو دھولنے کے بعد سر کا مسا کرنا ہے اور اس میں کان کا مسا بھی شامل ہے اور آگے ہے کیوہ ارجلکم الکابین اور پھر جو دونوں پاؤں ہیں ان کو دھولنا ہے ٹخنوں سمیت پورا اس کو دھولنا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جسم کے چہرے ہاتھ کے ان پارٹ کا ذکر کیا ہے جس کو دھولنا ضروری ہے تو اتنی چیزوں کو آپ دھول لیں تو آپ کا وضو ہو جائے گا جتنا اس آیت میں ذکر ہے لیکن اس کے ساتھ دو چیزوں کا اور خیال ہے ایک یہ کہ ترتیب یہی ہونی چاہیے یعنی آپ اسی ترتیب سے وضو کریں یعنی پہلے چہرہ دھولیں گے اس کے بعد ہاتھ دھولیں گے اس کے بعد سر کا مسا کریں گے اس کے بعد پان دھولیں گے یہ ترتیب ہو اور دوسری چیز یہ کہ معالات جس کو کہتے ہیں کہ وقفہ بہت زیادہ نہ ہو ایسا نہیں کہ آپ نے چہرہ دھولا اور اس کے بعد آپ نے ایک دو گھنٹے کا بریک لے لیا چہرہ دھول کے آئے اور کچھ کام کرنے لے گے پھر آپ بعد میں گئے یا ہاتھ دھولیں تو یہ کیا ہے بیچ میں وقفہ زیادہ ہو جائے گا تو وقفہ نہیں معالات ہونے چاہیے یہ کہ ان آزاب کو دھولنا ہے آپ کو پہلی چیز اور دوسرا کہ اس میں ترتیب کا خیال لکھیں اور تیسرا وقفہ نہ ہو بیچ میں بریک نہ لیں بلکہ آپ مسلسل یہ ساری چیزیں دھولیں تو یہ وہ چیزیں ہیں وضو میں جو ضروری ہیں اگر آپ نے اتنا کر لیا تو آپ کے لئے وضو کافی ہے خاصو سے اگر آدمی بہت جلدی میں ہو یا کہ اس کے پاس پانی کی بہت قلت ہو تو اس پہ عمل کر سکتا ہے یعنی صرف فرائز کو دھولیں لیکن ایک دوسرا طریقہ ہے اور وہ بہتر ہے افضل ہے جس کو مستحب طریقہ کہتے ہیں یعنی اس میں فرائز تو کرنا ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہیں اور یہ پورا طریقہ بیان ہوا ہے صحیح مسلم کے ایک حدیث میں جس کے راوی عثمان بن افان رضی اللہ عنہ انہوں نے باقیدہ وضو کر کے اور یہ بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ وضو ہوتا تھا تو اس روایت میں کیا ہے کہ انہوں نے وضو کا پانی مگایا فَتَوَزَّا کیسے وضو کیا فَغَسْلَا كَفَحِسْلَا سَمْ مَرَات اپنے دونوں ہتھیلیوں کو تین بار دھولا دیکھیں وہ فرائز میں ہم آپ کو بتا رہے تھے کم سے کم ایک بار دھولنا اب یہاں دیکھیں یہ ایک نئی چیز ہے یہ ہتھیلیوں کو دھولنا ہے اور وہ بھی تین بار اس کے بعد آگے ہے سُمَّ مَزْ مَزْا وَسْتَنْصَرَا پھر کُلِّ کیا یعنی مو صاف کیا اور ناک میں پانی ڈالا اب دونوں طریقی روایتیں ہیں آپ چاہیں تو ایک ساتھ موہ میں اور ناک میں پانی ڈال سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو الگ الگ بھی پانی لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد چہرے کو تین مرتبہ دھولا یعنی جو پورا چہرہ ہے اس کو بھی تین بار دھولا اور اس کے بعد پھر دائیں ہاتھ کو کونیوں تک دھولا تین بار اور پھر بائیں ہاتھ کو کونیوں تک دھولا تین بار اور اس کے بعد ثُمَّ مَزْا حَرَا سَحُ پھر سر کا مسا کیا اور سر کے مسا میں یہ بھی شامل ہے کان کا مسا بھی اور اس کے بعد پھر اپنے دائیں پیر کو دھولا کعبین تک تین بار تین بار ٹکنوں تک اس کو دھولا اور پھر بائیں پیر کو دھولا تین بار اور اس کے بعد کہا کہ رأی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تَوَزَعَ نَحَوَا عُضُوِ حَاذَا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح سے وضو کرتے ہوئے دیکھا تو یہ جو طریقہ ہے یہ اس کو کہتے ہیں سنت والا طریقہ بہتر طریقہ تو اس میں کچھ اور آزہ ہیں جن کو دھولنا ہوتا ہے اور ایک خاص چیز اس میں یہ ہے کہ تین تین بار دھولنا ہوتا ہے یہ مکمل طریقہ ہے وضو کا اور اس میں بھی وہ باتیں رہیں گی جو میں نے اس سے پہلے فرض میں بتائی تھی کہ ترتیب کا خیال لے یہی ترتیب راجہ ہی ہے کچھ علماء کا اختلاف بھی ہے کہ ترتیب ضرور نہیں لیکن راجہ ہی ہے کہ ترتیب ہونا چاہیے اور اسی طرح سے معالات ہونا چاہیے یعنی بیش میں وقفہ بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے پہدر پہ یعنی ایک چیز ہونے کے بعد اگلی چیز آپ دھولیں گے بہت زیادہ وقفہ نہیں کریں گے تو یہ طریقہ ہے اور شروع میں بسم اللہ کے تعلق سے بھی روایتیں ہیں کہ آپ شروع میں بسم اللہ کریں گے اور صحیح بخاری کے جو پہلے حدیث ہے ان عمل عمل و بنیات عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے تو عمل تو آپ کے اندر پہلے سے رہتی ہے یعنی ارادہ ہی ہوتا ہے کہ مجھو کندیاریں تو نیت تو اپنے اندر یہ ہوتی ہے تو یہ دو طریقہ ہے وضو کا پہلے طریقے میں صرف ان چیزوں کا ذکر ہے جن پر عمل کرنا ضروری ہے اور دوسرے طریقے میں ان چیزوں کا بھی ذکر ہے جس پر عمل کرنا ضرور نہیں ہے لیکن مستعب ہے اور بہتر ہے اور ہر آدمی کو اسی دوسرے طریقے ہی پر عمل کرنا چاہیے اللہ یہ کی مجبوری ہو اور آخر میں پھر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس چیز کو سیکھنے کے لئے یعنی باقاعدہ اچھی طرح سے وضو کیسے کیا جائے اسے سیکھنے کے لئے آپ کوئی آن لائن طریقہ متک تیار کریں بلکہ آف لائن آپ اپنے علاقے میں کسی امام کے پاس جائیں کسی عالم کے پاس جائیں اور اس سے اچھی طرح سے سیکھیں وہ چیز آپ کے ذہن میں رہے گی ہر چیز آن لائن سیکھنے کی نہیں ہوتی ہے امیدے کی بات آپ کے لئے واضح ہوگی ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم میں گاجباس محمد جی سان سیخ نیٹورک مارکٹنگ کیا ہے اگر یہ حرام ہے تو اس کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے یہ ہمارے بھائی ہیں جو سوال کرنے کہ نیٹورک مارکٹنگ تو اس کے حرام ہونے کی وجہ یہ دیکھیں آپ نے کوئی تفصیل نہیں بتائی ہے کہ نیٹورک مارکٹنگ کیا ہے اور اس کے بارے میں بہت سارے لوگ تفصیلات جو دیتے ہیں وہ الگ الگ طریقی تفصیلات ہوتی ہیں اب واقعی اگر اس کی تفصیل میں کوئی ایسی چیز ہو آپ نے تو کوئی چیز واضح نہیں کیے کہ اگر آپ کچھ واضح کرتے کہ یہ یہ طریقہ ہے تو ہم آپ کو بتا سکتے تھے کہ وہ جائز ہے یا نا جائز ہے لیکن آپ نے کوئی وضاحت نہیں کی ہے اس لئے ہم اجمالی طور پر ہی کہہ سکتے ہیں کہ نیٹورک مارکٹنگ میں اگر ایسی کوئی چیز نہ ہو جو خلاف شریعت ہو تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ جائز ہے لیکن اگر اس میں کوئی خلاف شریعت ہو شریعت کے منشاہ کے خلاف ہو اسلام کے جو اصول تجارت ہیں ان کے خلاف ہو تو وہ چیز درست نہیں ہوگی اور عام طور سے معاملہ اس طرح کی تجارت میں یہی رہتا ہے کہ وہ چیزیں خلاف شریعت ہوتی ہیں اس میں مقصد کوئی چیز خریدنا بیشنا تجارت تو ہوتا ہی نہیں ہے بلکہ مقصد کچھ اور ہی ہوتا ہے بلا وجہ کہیں سے جڑ کے اور ایک ایسی امید لگا کے جیسے جو ہے جوے وغیرہ میں ہوتا ہے کہ ایک آدمی جوے میں کچھ پیسہ لگا دیتا ہے یہ سوچ کے کہ پتہ نہیں آئے گا نہیں آئے گا وہی نیٹورک مارکٹنگی بھی کچھ شکل ہوتی ہے کہ ایک آدمی کسی معاملے میں جڑ جاتا ہے اسے بہت ساری امید دلے جاتی ہے کہ تم یہاں پہ جڑ جاؤ اور اس کے بعد آگے لوگ جڑیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اور اس کے بعد تم کو پیسہ آتے رہے گا اور ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے ایسی کمپنیاں اکثر بند ہو جاتی ہیں اور کچھ ملنے والا نہیں ہوتا ہے ایک جوے کی شکل بن کر وہ رہ جاتی ہے اس لئے اگر اس طرح کا دھوکہ فراڈ اور اس طریقے کی چیزیں ہوں تو یہ چیز ناجائز ہے اس میں نہیں جانا چاہیے لیکن اگر اس کی کوئی ایسی معقول شکل ہے جو کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو تو وہ اس کو درست کائے سکتا ہے لیکن ہم علی الاطلاق آپ کو کوئی جواب نہیں دے سکتے جائز ہے ناجائز آپ تفصیل پیش کریں اگلا سوال آپ ہم کو بھیجیں جس میں آپ جس نیٹورک مارکٹنگ کی تعلق سے بات کرنا چاہتے ہیں اس کی تفصیلات کیا ہے وہ آپ ہم کو بھیجیں انشاءاللہ ہم آپ کو اس کے بارے میں واضح جواب دے سکیں گے ناظرین یہ کچھ سوالات تھے ویڈیو کے شکل میں اب آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس آرڈیو میں کچھ سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ شیخ مہترہ میرا یہ سوال ہے کی کیا ایک ہی مسجد میں دو بار جمعہ پڑھایا جا سکتا ہے یا نہیں جیسا کی بارہ دس پر ہماری ایک مسجد میں بارہ دس پر جمعہ کی نماز ہوئی اور دوسری جمعہ کی نماز پون بجے ہوئی تقریبا پون بجے تو کیا ایسا کرنا جائز ہے کیونکہ لوگ ڈاؤن ہے اور لوگ ڈاؤن میں بعض علاقوں میں صرف مارچ لوگوں ہی کی اجازت ہے تو باری باری کر کے کیا اس طرح سے لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں بھائی صاحب سوال یہ کر رہے ہیں کرونا کی وجہ سے جو لوگ ڈاؤن ہے اس کے وجہ سے مساجد میں بہت زیادہ لوگ کی گنجائش نہیں ہے صرف پانچ لوگ کی اجازت ہے کہ وہ جا کے جمعہ پڑھ سکتے ہیں تو اب کیا بار بار جمعہ کی جماعت بنایا جاتی ہے تو دیکھئے جمعہ کی تقرار یعنی ایک ہی مسجد میں بار بار جمعہ کی جماعت قائم کی جائے اس کی کوئی نظیر اللہ کے نبی صلصم کے دور میں نہیں ملتی ہے آپ قرآن حضرت پھوچھ رہے ہیں قرآن حضرت میں تو کوئی قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں جسے یہ اسطلق کیا سکے کہ ایک جمعہ دو بار کیا جائے ایک ہی مجز سے ایک ہی میمبر سے اور نہ ہی اللہ کے نبی صلصم کی احادیث میں ایسی کوئی چیز ملتی ہے اور نہ ہی صلف سے ایسی کوئی چیز میرے علم کی حد تک ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ یہ بار بار جماعت بنانے کا سسلہ بند کر دیا جائے ورنہ ایک دو بار نہیں بلکہ بیسوں بار یہ جماعت بنائی جائے یہ صرف پانچ لوگ ہیں اگر صرف دو بار میں بھی مسئلہ حال ہو جاتا تب بھی کسی حد تک سوچا جا سکتا تھا جیسا کہ ایدین کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ایدین میں علماء نے یہ گنجائش نکالی ہے کہ جہاں پر میدان میسر نہیں ہے وہاں پہ لوگ مساجد ہی میں ایدین کے ہمارے پڑھتے ہیں لیکن ایک وقت میں سارے لوگ نہیں پڑھ سکتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے تمام لوگوں کے لئے اتنی جگہ نہیں ہے نہ مسجد نہ مسجد کے باہر اس لئے مجبورا دو جماعت بناتے ہیں بلکہ کہیں کہ تین بنا دیتے ہیں تو چونکہ ایک دو جماعت میں مسئلہ حال ہو جاتا ہے وہاں پہ گنجائش ہے لیکن یہ کرونا کی وجہ سے جو اس وقت صورتحال ہے اس میں ایک دو جماعت مسئلہ حال ہونے والا نہیں ہے بلکہ پانچ پانچ کو لے کر دیکھیں تو آپ تین تین چار چار گھنٹہ تک جماعت ہوتا رہے گا تو اس لئے بہتر یہی کہ آپ ایک بار جتنے لوگ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں اور باقی لوگ گھر پہ آکے نماز پڑھ لیں زہر پڑھ لیں چونکہ ضروری نہیں ہے کہ جماعت فرض ہے واجب ہے جو چیز واجب ہوتی فرض ہوتی تو اس کے بارے میں ایک الگ انداز سے آدمی سوچتا لیکن چونکہ یہ واجب نہیں یہ فرض نہیں ہے آپ گھر میں بھی آکے پڑھ سکتے ہیں نہیں زہر فرض ہے جماعت فرض نہیں ہے اگر آدمی مجبور ہوتا ہے اصلا تو فرض ہے جماعت تو آدمی پہ فرض ہے عورت پہ فرض نہیں ہے لیکن اگر کوئی مجبوری ہے آدمی کے پاس کوئی عذر ہے تو پھر جماعت کی جگہ وہ زہر پڑھ سکتا ہے تو چونکہ اس کے پاس آپشن ہے وہ زہر پڑھ سکتا ہے آپ بار بار جمعہ قائم کریں تو یہ ایک عجیب سی شکل بن جاتی ہے جمعہ کی جس کی کوئی نظیر کتاب و سنت میں نہیں ملتی ہے اور نہ صحابہ سے ایسا کوئی عمل ملتا ہے اس لئے کسی نئی چیز کی شروعات نہیں کرنا چاہیے جمعہ میں مسئلہ حل ہو جاتا ہے ہمیشہ ایسے ہی چلتے رہنا دینا چاہیے ورنہ ایک نئی چیز آپ شروع کریں گے کل کو جس طرح سے اید میں مسئلہ شروع ہو گیا کہ ایک مزید میں لوگ دو دو تین تین جماعت بناتے ہیں لوگوں نے اس کے گنجاج دیئے حالانکہ سارے علماء اس پر بھی متفق نہیں ہیں اس پر بھی بعض علماء کا اعتراض ہے کہ ہم دنیا بھر کے انتظامات کر لیتے ہیں پھر ہم ایک مزید میں دو بار اید کی نماز کیوں پڑھیں جبکہ اللہ کے نبی سے سننے باقیدہ یہ تعلیم دی ہے کہ میدان میں جا کے کہ ہم عید کی نماز پڑھیں تو ہم شادیوں کے لیے میدان بک کر لیتے ہیں پروگرام کے لیے بک کر لیتے ہیں ہر ایک کے لیے میدان کا بندوبست کر لیتے ہیں تو عید کے لیے ہم نے کیوں نہیں کر پا رہے ہیں اس کے لیے ہم کو کیوں نقوشی کرنا چاہیے تو اس پر بھی سارے علماء راضی نہیں ہیں اس پر بھی علماء کا اعتراض ہے تو یہ جمعہ کا مسئلہ جو ہمارے یہاں بچا ہوا ہے کسی طرح سے ہم نے اس کے جو اصل شیار ہے اس کو اصلی حالت میں باقی کر کے رکھا ہے اب اگر آپ دو دو جمعہ تینتی جمعہ شروع کر دیں گے تو کل کو لوگوں کو یہ بھی ایک نظیر مل جائے گی اور پھر لوگ ڈاؤن کے ختم ہونے کے بعد بھی دو دو جمعہ تینتی جمعہ لوگ کرنا شروع کر دیا تو مسئلہ ہو جائے گا اس لئے بہتر یہ ہے کہ ایک ہی بار جمعہ پڑھئے باقی جو نہیں پڑھ سکتے وہ گھر پہ جا کے زہر پڑھ لیں یا کہیں اور جا کے جمعہ جماعت بنا کے پڑھ لیں لیکن ایک ہی مسجد میں بار بار جمعہ نہ پڑھیں امید ہے کہ مسئلہ آپ کے لئے واضح ہو گیا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں یہ ہمارے ایک بھائی ہیں سوال یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لڑکیاں مدرسوں میں پڑھتی ہیں تو وہاں پہ قرآن ان کو پڑھنا ہوتا ہے حدیث کی کتابیں قرآن کے ترجمے پڑھنے ہوتے ہیں تو جن دنوں میں وہ ناپاک ہوتی ہیں یعنی حیث کی حالت میں ہوتی ہیں کیا ان دنوں میں وہ قرآن مجید نسخہ لے کے ہاتھ میں درس میں پڑھ سکتی ہیں یا ایسے ایک سوالات آتا ہے مولمات کے تعلقے سے کہ پڑھا سکتی ہیں یا نہیں پڑھا سکتی ہیں تو دیکھیں پہلے بھی اس طرح کے سوالات آ چکے ہیں اور ہم نے آپ کے سامنے واضح کر دیا ہے کہ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے علماء کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ ہائزہ عورت قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی لیکن دوسری طرف علماء کا ایک قول یہ بھی ہے جیسا کہ شیخ حلبانی رحم اللہ کا موقف ہے ان کا قول ان کی تحقیق ان کی کتاب تمال منہ میں تفصیل سے مذکور ہے وہاں اہل علم پڑھ سکتے ہیں وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے فتوہ دیا ہے کہ اصلا چونکہ ایک عورت کے لئے حلال ہے کہ وہ ذکر کر سکتی ہے قرآن پڑھ سکتی ہے حائزہ عورت کو پابند نہیں کیا گیا ہے کہ وہ حائز کی حالت میں قرآن نہ پڑھے یا قرآن کو ہاتھ نہ لگائے اس لئے ہم اپنی طرف سے کوئی پابندی نہیں لگا سکتے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک حائزہ عورت روزہ نہیں رہ سکتی تو ہمارے سامنے دلیل ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حائزہ عورت کو روزہ رکھنے سے منع کیا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حائزہ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی ہے تو ہمارے پاس دلیل ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ حائزہ عورت نماز نہ پڑھے لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حائزہ عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی تو اس کے تعلق سے ہمارے پاس کوئی دریل نہیں ہے یا یہ کہتے ہیں کہ حائزہ عورت قرآن کو چھو نہیں سکتی تو اس کے تعلق سے قرآن یا حدیث میں کوئی دریل نہیں کچھ حدیثیں ہیں لیکن وہ ضعیف ہیں یعنی سارے علماء اس کی صحت کے قائل نہیں ہیں ان حدیثوں پر ہماری نظر ہے لیکن راجبات ہے کہ وہ حدیثیں ضعیف شیخ علبانی رحمل اللہ نے بھی ایسی حدیثوں پر بات کی ہے کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو صحیح بھی ہیں لیکن ان سے وہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا ہے ہم بات کو کھولیں تو بہت لمبی ہو جائے گی خلاصہ یہ ہے کہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے قرآن و حدیث میں کہ ایک حائزہ عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی ہے یا قرآن کو چھو نہیں سکتی ہے اور بائی ڈیفالٹ اس طرح کے معاملات میں ایک عورت یا ایک مرد آزاد ہوتی ہے یہ لوگ کو آزادی ہوتی ہے وہ بری و ذمہ ہوتے ہیں ہم ان پر کوئی ذمہ داری ڈالیں اور انہیں کسی چیز کا پابند کریں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دلیل فراہم کریں انہیں دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ حائزہ عورت قرآن پڑھ سکتی ہے چھو سکتی ان کو دلیل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ اصلی حالت پر عمل کر رہے ہیں دلیل انہیں دینا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ عورت ہاتھ نہیں لگا سکتی دلیل انہیں دینا ہے جو کہتے ہیں کہ عورت قرآن کو نہیں چھو سکتی قرآن نہیں پڑھ سکتی جس طرح دلیل وہ دیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ حائزہ عورت نوان نہیں پڑھ سکتی جس طرح دلیل وہ دیتے ہیں جو کہتے ہیں حائزہ عورت روزے نہیں رہ سکتی ایسے اس مسئلے میں بھی دلیل انہی کو دینا ہوگا جو منع کرتے ہیں اور جو منع نہیں کرتے ہیں جو کہتے ہیں جائز ہے تو وہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے ایک حائزہ عورت کھانا بنا سکتی ہے ایک حائزہ عورت کپڑے ساف کر سکتی ہے حائزہ عورت بہت کچھ کر سکتی ہے اور ہم وہاں یہ نہیں کہتے اس کی دلیل لاؤ اس کی دلیل لاؤ تو ان تمام چیزوں کے ساتھ یہ معاملہ بھی ہے کہ حائزہ عورت قرآن پڑھ سکتی ہے قرآن چھو سکتی ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے جن جن چیزوں سے آپ منع کریں گے ان چیزوں کی دلیل دینے ہوگی اگر آپ ان میں سے کسی چیز کی دلیل نہیں دے پاتے تو اس معاملے میں ایک حائزہ عورت پر پابندی نہیں لگا سکتے یہ کچھ علماء کی رائے ہیں ہماری نظر میں بھی یہی راجے ہیں یہی درست ہیں البتہ میں نے واضح کر دیا ہے کہ بہت سارے علماء کی یہ رائے بھی ہے کہ حائزہ عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی ہے اور کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ حائزہ عورت قرآن چھو تو نہیں سکتی ہے لیکن پڑھ سکتی ہے بہرحال یہ الگ الگ علماء کی رائے ہیں جس کا دل جس پر مطمئن ہو جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتی ہے منع کرتے ہیں ان سے آپ جا کے دلائل پوچھیں اگر وہ دلائل معقول دیتے ہیں اور آپ ان سے مطمئن ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ ان پر عمل کیجئے چونکہ ہمارا موقف یہ ہے کہ حائزہ عورت قرآن پڑھ سکتی ہے چھو سکتی ہے اور ہم اس مسئلے میں دلیل کے پابند نہیں ہیں اس لئے ہم اس بارے میں کوئی دلیل نہیں دیں گے کیونکہ ہمارا ماننا ہے کہ دلیل وہ دے جو منع کر رہا ہے تو ہم جو چونکہ منع نہیں کر رہے ہیں ہم چونکہ ازاد دے رہے ہیں اس لئے بائی ڈیفال اصلاً اس کے لئے جائز ہے اس لئے ہمیں الگ سے کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے امید ہے کہ مسئلہ آپ کے لئے واضح ہو گیا ہو گیا ناظرین یہ کچھ سوالات تھے ویڈیو کی شکل میں اور آرڈیو میں جن کے جوابات آپ کے سامنے رکھے گئے اب ہم آگے تحریری سوالات کی طرف بڑھیں گے اور تحریری شکل میں ہمارے پاس جو سوالات ہیں ان کو دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ اگر آپ بھی دنیا کے کسی بھی حصے سے اپنا سوال ہم کو بھیجنا چاہتے ہیں اور ہمارا جواب معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو رہا ہے اسے نوٹ کر لیں اور اس پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو کی شکل میں اپنے سوالات بھیجیں یا آپ چاہیں تو آرڈیو میں اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیجیں یا آپ چاہیں تو تحریری شکل میں اپنا سوال بھیجیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ویڈیو آرڈیو میں آتے ہیں ہم انہیں جواب کے لئے پہلے چنٹے ہیں البتہ خواتین سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ صرف تحریری سوال ہم کو بھیجیں یا بہت ضروری ہے تو اپنے کسی میل رشتہ سے سوال ریکارڈ کر کے ہم کو ویڈیو میں یا آرڈیو میں بھی بھیج سکتے ہیں ہم انشاءاللہ ان کو جواب کے لئے پہلے چن سکتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے سوال پوچھنے کے جو آدھا اصول ضعبی تھے ان کا پاسو لحاظ رکھیں اور ان کی پوری ریایت کریں خاص طور سے اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کا سوال بامقصد ہو کسی عمل سے اس کا تعلق ہو لایانی اور فضل سوال نہ ہو اسی طرح سے آپ کا سوال کم سے کم الفاظ میں ہو بہت ہی مختصر ہو جامع ہو اور اسی طرح سے ایک گزارش اور کہ سوال پوچھتے ہوئے شروع میں یا آخر میں اپنا نام اور مختصر پتہ بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ اپنی سوالات ان کو بھیجئے ہم کوشش کریں گے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ان کے صحیح جوابات ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آئیے آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس جو تحریری سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں ایک سوال یہ ہے کہ میڈیکل اسٹور پہ یا لیب میں جو کمیشن کے ذریعے رقم حاصل کی جاتی ہے لی جاتی ہے اس کا کیا حکم ہے میڈیکل اسٹور یعنی کوئی ڈاکٹر دوا لکھتا ہے اور کسی خاص میڈیکل کا اگر یہ سائل کا مقصد اگر یہ ہے جو میں سمجھ رہا ہوں کہ کسی ڈاکٹر نے کوئی دوا لکھی ہے اور اس کا تعلق ہوتا ہے ایک میڈیکل سے تو ایک تو جو علاج کیا اس کا پیسہ لے رہا ہے اور یہ بچارہ جا کے دوا خرید رہا اس کا پیسہ وہ لے رہا ہے لیکن اس نے جو ریفر کیا ہے اس کا بھی وہ پیسہ لیتا ہے یعنی وہ میڈیکل والا بعد میں اس کو پیسے دیتا ہے تو پوچھنا یہ چاہتے ہیں شاید کہ یہ پیسہ لینا کیسے ہے ایسے لیب کا بھی مسئلہ ہے کہ ایک ڈاکٹر جب یہ کہتا ہے کہ تم اپنا خون ٹیش کرا لو تو جہاں وہ ریفر کرتا ہے وہاں وہ بندہ جاتا ہے اور وہ تو پیسہ وہاں دے رہا ہوتا ہے لیکن اس کے پیسے میں سے وہ لے والے بھی لیتے ہیں اور یہ ڈاکٹر جس نے بھیجا نا وہ بھی لیتا ہے اور یہ کہیں کہ بڑے بڑے اسپتال میں تو یہ بہت ہی بڑے پیمانے پر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ مسئلہ ایک چھوٹے مٹے کئی ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ آپ کو ریفر کریں گے بڑے ڈاکٹر پر آپریشن کیلئے جہاں آپ کو دو تین لاکھ روپے دینے ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو باقاعدہ اس میں پچاس ہزار کبھی کبھی لاکھوں ان کو کمیشن ملتا ہے یعنی اس میں لوگ جو ہے باقاعدہ اپنا کٹ لیتے ہیں تو یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے بہت ہی گھٹیا طریقہ ہے بہت ظلم ہے یہ مریضوں پر جب آپ علاج کا پیسہ اپنا آلک سے لے رہے ہیں دوا کا پیسہ آلک ہو رہے ہیں بیچ میں خواہ مکا ہے یہ پیسہ بڑھا کے کیا فائدہ ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے غریبور پر یہ نہیں ہونا چاہیے اور اگر ایسے کسی ڈاکٹر کے بارے میں پتا چل جائے میڈیکل کے بارے میں پتا چل جائے تو لوگوں کو چاہے کہ ان کا بائی کارٹ کریں ایسے ڈاکٹروں کا بائی کارٹ کریں ایسے میڈیکل کا بائی کارٹ کریں کیونکہ ان چکروں میں یہ لوگ انسان کی جانوں کے ساتھ بھی کھیلوار کر بیٹھتے ہیں بہت سارے چھوٹے موٹے ڈاکٹر ہیں ان کے پاس کوئی مریض آتا ہے کوئی چھوٹا موٹا درد ہے تکلیف ہے اس کو ایک بڑا کیس بنا دیں گے آپریشن کا بلا وجہ جا کے اس کا آپریشن کرا دیں گے اور نتیجہ ہوگا کہ وہ ڈاکٹر آپریشن کرنے والا اسفاتار والا کمائے گا یہ بھی تھوڑا سا کمائے گا اور وہ بندہ بیچارہ جس کو کچھ بھی نہیں تھا آپریشن کی بلکل ضرورت نہیں تھی بلا وجہ وہ مارا جاتا ہے بیچارہ بلا وجہ اس کا آپریشن ہوتا ہے خاص ہو سے یہ اپینڈکس اور یہ چھوٹے موٹے جو آپریشن ہیں تو ان کو تو ایسے ہی یہ لوگ کٹ ڈالتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کٹ ڈالتے ہیں حتیٰ کی بڑے بڑے آپریشن بھی بلا وجہ کر دی آتے ہیں بہت چوکنہ رہنے کے لئے ہارٹ کا آپریشن صرف گیس ہے گیس ہو کچھ نہیں ہے معمولی سے گیس چڑ گیا اس کی وجہ سے ہارٹ کا آپریشن کٹ ڈالتے ہیں معمولی سے کچھ پیٹ میں درد ہو گیا اس کی وجہ سے آپ کا لیور بدل ڈالتے ہیں یہ سب کچھ کٹ ڈالتے ہیں ڈاکٹر لوگ اس لئے ان لوگوں سے بچنا چاہیے اور یہ جو کمائی ہے جو کٹ والی کمائی ہے بلکل ہی حرام اور ناجائز ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں یہ مریضوں پر بہت بڑا ظلم ہے امیدے کی بات آپ کے لئے واضح ہو گئی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے شادی میں بارات وہ جہز وغیرہ کا کیا حکم ہے بہت واضح چیز ہے کہ شادی میں بارات وغیرہ یہ ہندوستان میں ہندو مذہب سے لوگوں نے سیکھا ہے اسلام میں تو اس کا کوئی تصور نہیں نہ بارات کا تصور ہے نہ جہز کا تصور ہے شادی میں ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اسلام کی شادی بلکل سادہ ہے بہت ہی آسان ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آدمی کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو وہ بھی شادی ہو سکتی ہے ایک لڑکا اور لڑکی بگیر پیسے کے بھی شادی کر سکتے ہیں اگر وہ دونوں تیار ہیں دونوں راضی ہیں تو بگیر کسی پیسے کے وہ شادی کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ بارات اور پھر جہز ان لوگوں کو ان چیزوں کو جوڑ کر شادی کو اتنا مشکل بنا دیا ہے ہندگی بتا دی رہے ہیں شادی نہیں کر پا رہے ہیں تو اس سب کی مسئلہ ہی ہے کہ ہم نے یہ ہندووں سے بارات کا سسٹم اور ہندووں سے جہز کا سسٹم لے کے رکھا ہے یہ نہ صرف ناجائز و حرام بھی ہے بلکہ من تشبہ بے قوم فوہ منہم کے وعید میں بھی یہ بات آ سکتی ہے اس لئے یہ درست نہیں اس سے بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس سے بچانا چاہیے اور خاص طور سے جہز تو اتنی بھیانک چیز ہے جرم ٹھہریں گے اگر آپ نے جہز زبردستی لیا تو آپ پہ کیس کیا جائے گا آپ کو جیل بھی ہو سکتی بڑی مسئبت ہو سکتی اس سے بھی آپ اندال لگا ہے کہ جن لوگوں کی یہ ایجاد ہے وہ آج یہ ماننے پر مجبور ہیں اور یہ قانون بنانے پر مجبور ہیں کہ یہ چیز غلط ہے یہ کرائم ہے اور ہم اور آپ مسلمان ہو کے ہمارے اسلام میں اس کا کوئی تصوری نہیں ہے اور مسلمان ہو کے ہم اس چیز کو ریواج دیں اس کو بڑھاوا دیں یہ بڑے دکھ کی بات ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان غیر اسلامی رسم و رواز سے بچا کے رکھیں آمین ایک سوال یہ ہے ایک بھائی پوچھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر کوئی کرز میں مسئبت میں کافی پریشان ہو اور کردار ہو اور وقت سے اس کو چکانے کے لیے بے بس ہو تو انٹریسٹ سود کے پیسے لے سکتا ہے ضرور رہنوائی فرمائے جزاک اللہ خیرہ یہ ایک بھائی ہیں جو یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک آدمی کرز میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کی ادائیگی اس سے وقت پر نہیں ہو پا رہی ہے تو کیا کرز سے نکلنے کے لیے سود کا پیسہ لے سکتا ہے یعنی سود سے کسی بینگ سے یا کسی اور شخص سے سود پر پیسے اٹھا سکتا کی نہیں اس کرز سے نکلنے کے لیے تو دیکھئے سود اسلام میں حرام اور ناجاز ہے اس پر سب کا اتفاق ہے آپ سب جانتے ہیں اور کرز ادا کرنے کے لیے سود پر اگر آپ رقم اٹھائیں گے تو ابھی بات وہی ہوگی ایک جگہ کرز ہے آپ اور دوسری جگہ یعنی وقت پر نہیں دے پا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ دوسری جگہ سے کرز اٹھا رہے ہیں اور وہاں بھی آپ گھاٹے میں ہیں اور اوپر سے یہ کہ آپ ایک گناہ کا کام کرنے جا رہے ہیں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام نے اس کا جو حل نکالا ہے کیا جا سکتا ہے لیکن یہاں یہ واضح رہے کہ قرض بھی دو طریقہ ہوتا ہے ایک آدمی تجارت کر رہا ہے کاروبار کر رہا ہے اور کاروبار میں کچھ مقروض ہوتا ہے حالانکہ اس کے پاس دیکھئے زمین ہے جائداد ہے فلیٹ ہے گھر ہے مکان ہے بہت کچھ ہے یعنی کروڑوں کی پرپرٹی اور تھوڑا سا اقترز ہے کہیں فسا ہوا اس سے نکلنا چاہتا ہے تو اس آدمی کے ہم بات نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اس کے پاس تو بہت کچھ ہے اس کو قرض لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم اس آدمی کی بات کریں یہ جو سوال کیا گیا ہے اگر یہ اس تناظر میں ہے کہ کوئی شخص انفرادی طور پر فس چکا ہے قرض میں اور وہ اس کو ادا نہیں کر پا رہا اور اس کے پاس اور کوئی الگ سے کوئی ذریعہ نہیں ہے الگ سے کوئی پرپرٹی کوئی اور بہت زیادہ سیوینگ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس کو دے کے وہ قرض سے نکل سکے تو ایسے لوگوں کے لئے جن کو غریب اور مسکین کہا جا سکتا ہے یعنی قرض کی وجہ سے وہ غریب ہو گئے مسکین ہو گئے تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ حل ہے کہ وہ زکاة کے ذریعے سے قرض کی ادایگی کر سکتے ہیں جو بھی بیت المال ہیں جو زکاة دینے والے ہیں ان کے پاس جائیں اور آپ ان سے تعاون طلب کر سکتے ہیں بلکہ اگر لوگوں کو معلوم ہے تو خود آگے بڑھ کے ان کے قرض کی ادایگی میں مادت کرنی چاہیے لیکن یاد رہے کہ یہ جو مستحق لوگ ہیں کاروباری لوگ نہیں کاروباری لوگ کا تو پورا وہی سٹیپ ہی ہوتا ہے کہ کچھ ادھار رہتے ہیں اور کچھ کہیں سے آنے والا ہوتا ان کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں یہ انفرادی طور پر اگر کوئی شخص قرض میں فس چکا ہے اس سے نکلنا چاہتا ہے تو اس کا حل اسلام میں یہ ہے کہ آدمی زکاة کے پیسے سے لے یا کوئی اور آدمی بے غیر ایسے ہی سود کے قرض دے دے اگر وہ وقت پر مطالبہ کر رہا ہے کہیں فسا ہوا تو دوسری جگہ سے بھی قرض اٹھا کے جو متعینہ مدت ہے اس سے وہ نکل سکتا ہے لیکن سود کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہاں پہ سود سے قرض اٹھانے کی کوئی گنجائش نہیں آدمی کچھ بھی کرے کچھ بھی ترتیب نکالے لوگوں کے دروازوں پر جائے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے کچھ بھی کرے اور کسی طرح سے اس قرض سے نکلے لیکن سود کی طرف نہ جائے سود کی طرف جانے کیلئے بس وہی ایک ہی اپشن ہو سکتا ہے کہ آدمی مر رہا ہے بھوک ہو مر رہا ہے یا یہ کہ اس کی جان جا رہی ہے ہاؤسپٹل میں ہے اور اس کے علاج کیلئے کوئی پیسے نہیں دی رہا اس کی جان چلی جائے گی اور اس کے جان کو بچانے کیلئے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے تو وہاں پہ گنجائش دی جا سکتی ہے لیکن ان معاملات میں تو اسلام نے جو زکاة کا نظام رکھا ہے یہ یہاں پہ اگر ہم اس کا استعمال نہیں کریں گے تو پھر کہاں کریں گے اصل میں مسئیبت یہ ہے کہ اسلام کا جو نظام زکاة ہے اس کو لوگوں نے پوری طرح سے کرپٹ کر کے رکھ دیا ہے زکاة کس کام کے لئے ہے اور زکاة کا پیسہ ایسے ہی لوگوں کی مدد کیلئے ہے لیکن افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے کہ زکاة پر دوسرے لوگوں نے قبضہ کر کے رکھا ہے اور وہ بھی دین کے نام پر دعوت کے نام پر اسلام کے نام پر ٹھیک ہے کچھ علماء کی استحادات ہیں کہ آپ اس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زکاة کا جو اصل مصرف ہے زکاة کے جو اصل مستحقین ہیں ان کو آپ ٹھکانے لگا دیں ان کو آپ مرتب ہوئے چھوڑ دیں ان کو آپ پریشان حال چھوڑ دیں اور پھر زکاة کی ساری رکم دوسروں سے وصول کر کے اور کہیں اور دین کا کام کرے اور کہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو یہ قطعی مناسب نہیں ہے زکاة کے جو اصل مستحقین ہیں ان کو فراموش کر کے زکاة کا استعمال کہیں اور نہیں ہو سکتا یہ تو ان کی نظر میں جو اس کو جائز سمجھتے ہیں ورنہ علماء کی ایک جماعت ایسی بھی ہے جو زکاة کو غریبوں اور مستحقین کے علاوہ کہیں اور صرف کرنے کی قائل بھی نہیں ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ سود آپ کو نہیں لینا چاہیے سود پہ رکم نہیں اٹھانا چاہیے آپ اس کے لئے کوئی اور بندوبست کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانی فرمائے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں ایک دوسرا سوال ہے ایک بھائی نے ایمیج کی شکل میں کچھ بھیجا ہے اور اس کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے اس میں لکھا ہے کہ جو یہ پانی سات دن تک پیے گا اس کی ہر بیماری دور ہو جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص بارش کا پانی لے کر اس پر سورہ فاتحہ ستر بار سورہ اخلاص ستر بار اور موزتین ستر بار پڑھ کر دم کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر اشارت فرمایا کہ جبریل میرے پاس تشریف لائے اور مجھے خبر دی کہ جو شخص یہ پانی سات روز تک متواتر پیے گا اللہ تعالی اس کے جسم سے ہر بیماری دور فرما دیں گے اور اسے صحت و آفیت عطا فرمائیں گے اور اس کے گوشت پوشت اور اس کی ہڈیوں سے تمام بیماریوں کو نکال دیں گے یہ ایک بھائی نے بھیجا ہے ایمیج کی شکل میں اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے کسی میکزین سے اٹھایا ہے انہوں نے لیکن کسی حدیث کا اور کسی اسلامی کتاب کا کوئی حوالہ نہیں ہے ہماری معلومات میں ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ یہ چیز جو دیگر آیات اور دیگر آحادیث کی روشنی میں اگر آپ غور کریں جو ایک اسلام کا جو مجاز ہے جو اسلام کی تعلیم کی جو روح ہے اس کے یہ خلاف ہے تو بہرحال اس کا کوئی ثبت نہ تو قرآن میں ہے اور نہ ہی حدیث میں ہے ایسی کوئی بات کتاب و سنت میں نہیں ہے اس لئے یہ کسی نے اپنی طرف سے لکھ کے اور خواہ مخواہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر دیا ہے اور یہ جھوٹوں میں بھی بہت بڑا جھوٹ ہے دیکھیں جھوٹ بولنا اپنے آپ میں ایک پاپ ہے ایک گناہ ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف کوئی بات منصوب کرنا جھوٹ کے طور پر یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی واضح حدیثیں کی جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے گا فَلِيَتَبَوَمَا قَدْهُمِنِ نَارِ وَجَہَنَّمَ مِنِ اپنا ٹھکانہ بنا لے اور اسی طرح سے اور بھی بہت ساری حدیثیں خلاص ہے یہ کہ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں اسے تلاش کریں اسے یاد کریں خود عمل کریں دوسرے تک پہنچائیں تو جس طرح سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حدیث کو دوسرے تک پہنچائیں ویسے ہی ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی جھوٹی بات اور بے گیر مسدقہ بات ہم تک پہنچتی ہے اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کر کے شیئر کیا جارہا ہے تو آپ صرف یہ نہ سوچیں کہ نبی کا نام جڑا ہوا ہے کہیں بھی بھید دیں آگے بھیدنے سے پہلے اس کی تفتیش کر لیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بھی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے حوالے سے کوئی حدیث بیان کرتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہ جھوٹ ہے تو وہ بھی دو جھٹوں میں سے ایک جھٹا ہے بعض اہل علم میں اس کی تشریحے کیے کہ ایک جھوٹ تو اس کا ہے جس نے وہ بنایا ہے جو اسے آگے فاروٹ کر رہا ہے اور دوسروں تک پہنچا رہا ہے اس لئے یہ بہت خطرناک چیز ہے کوئی بھی بات آپ تک کہیں پہنچیں نبی کے حوالے سے اسے آپ آگے فاروٹ بلکل نہ کریں جب تک کہ آپ یہ تسلی نہ کر لیں کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بات ہے جب یہ ثابت ہو جائے تو اسے آپ آگے پہنچائے ورنہ نہیں امید ہے کہ آپ کا جاب مل گیا ہے آگے بڑھتے ہیں ایک اور سوال دیکھتے ہیں سوال ہے کیا آدمی کو مہدی لگانا ہاتھ پیروں میں حرام ہے کوئی بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ایک آدمی اگر اپنے ہاتھوں میں مہدی لگانا چاہے اپنے پیروں میں مہدی لگانا چاہے تو کیا حرام ہے جی بالکل یہ خواتین کا خاصہ یہ عورتوں کی علامت ہے یہ ان کا کام ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان مردوں پر لانت ہو جو عورتوں جیسی شکل اکتیار کرتے ہیں عورتوں کی نکالی کرتے ہیں یعنی وہ عورت بننے کی کوشش کرتے ہیں اور ان عورتوں پر بھی لانت جو مرد بننے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے جو عورتوں کا خاصہ ہے عورتوں کے زیب و زینت کی جو باتیں ہیں مرد اسے نہیں اپنا سکتا اور جو مرد کی چیزیں ہیں اسے عورت نہیں اپنا سکتے البتہ جو چیزیں کامن ہیں دوسروں میں ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن جو چیز خاص ہے عورتوں کی نشانی ہے ان کی علامت ہے ان کا شعار ہے تو اس اس لئے میں مردوں کو خواتین کی کوپی نہیں کرنی چاہیے اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہاتھوں میں مہدی لگانا پیر میں مہدی لگانا یہ عورتوں کا کام ہوتا ہے اس لئے اس کی نکالی نہیں کرنی چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں ایک اور سوال دیکھتے ہیں ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ کیا مسجد کو ذاتی ملکیت بنایا جا سکتا ہے یا نہیں اگر کوئی شخص مسجد بنائے اور اسے اپنی ذاتی ملکیت بنا لے تو اس میں حرج کیا ہے ایک سوال یہ ہے باللوں کے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد بناتا ہے اور اسے اپنی ملکیت میں رکھتا ہے یعنی اس کا خود وہ مالک ہوتا ہے اس کی ملکیت منتقل نہیں کرتا ہے خود مالک بن کے بیٹھتا ہے تو کیا اس کے لئے جائز ہے کہ نہیں اور اگر کوئی آدمی ایک مسجد پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے مالک بن کے بیٹھا ہے تو اس میں حرج کیا ہے دوسرے لوگ آ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے اور اکیلے ایک آدمی اس کا مالک ہے تو اس میں کیا حرج کی بات ہے تو دیکھئے ایک واضح بات آپ سمجھ لیجئے کہ مسجد اور مسلح میں فرق ہوتا ہے اگر مسلح کی آپ بات کریں تو اس کا کوئی مالک ہو سکتا ہے مسلح کا مطلب بھی ہے کہ ایک آدمی کا گھر ہے اور اس گھر کے ایک گوشے میں ایک کونے میں اگر آدمی مسلح بنانا چاہتا ہے سلاح ایریا یعنی یہاں پہ وہ نماز پڑھے گا تو اس کو مسلح کہا جائے گا وہ مسجد نہیں کہا جائے گا وہ مسلح ہوگا اس کا وہ مالک ہو سکتا ہے یا ایک بڑی فیملی ہے بڑا گھرانہ ہے بڑا خاندان ہے وہ خاندان والے کسی خاص جگہ کو مسلح بنانا چاہتے ہیں کہ وہاں ہم لوگ نماز پڑھیں گے تو وہ نماز پڑھ سکتے ہیں کوئی مسلح نہیں لیکن اگر ان لوگوں نے اس کو صرف مسلح ہی کی حیثیت دیئے اسے وقف نہیں کیا ہے تو مسلح ہی رہے گا وہ مسجد نہیں ہوگی تو مسلح یہ ذاتی ملکیت ہو سکتا ہے یا کسی شخص کی کوئی بیلڈنگ ہے اس نے اپنا ایک روم دے دیا ہے گھر ایک ہال دے دیا ہے کہ آپ لوگ اس میں نماز پڑھئے وقتی طور پر آزی طور پر جب تک کہ مسجد کا بندوبست نہیں ہو جاتا تو نماز پڑھئے تو اس میں اگر کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو یہ بھی مسلح ہے یہ مسجد نہیں ہے تو یاد رہے کہ اگر مسلح کی حد تک کوئی ایریا خاص کہتا ہے نماز کے لئے تو وہ اس کی ملکیت ہو سکتی ہے اور ملکیت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد وہ جگہ اس کے وارسین میں باقاعدہ تقسیم ہوگی اگر کسی نے اپنے گھر کے کسی خاص اس گوشے کو نماز کے لئے خاص کر دیا ہے تو اب وہ جو مالک ہے گھر کا وہ مر جائے تو آپ ہی نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو مسجد ہے اب یہ تقسیم نہیں ہوگا بلکہ وہ بھی وارسین میں تقسیم ہوگا ایسے ہی اپنے گھر کے علاوہ کہیں اور بھی کسی نے نماز پڑھنے کے لئے کوئی جگہ دے دیا ہے لیکن اسے وقف نہیں کیا ہے تو وہ بھی مسلح ہے وہ مسجد نہیں ہوگی وہ چیز بھی اس کے ترکے میں شامل ہوگی اگر اس کا مالک مر جائے گا تو جو مسلح کی بات ہے اس کا کوئی مالک ہو سکتا ہے لیکن مسجد ایک بہت بڑی چیز ہے مسجد کا کوئی شخص مالک نہیں ہو سکتا مسجد کا وقف ہونا ضروری ہے اس کی دلیل کیا قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَأَنَ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ کہ مسجدیں اللہ کی ہوتی ہیں قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مسجدیں اللہ کی ہوتی ہیں اور حدیث بڑی مشہور حدیث مسلم اگرہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من بنا للہ مسجدا جو اللہ کے لئے مسجد بنائے تو مسجد یہ اللہ کے لئے ہوتی ہے مسجد کو اللہ کا گھر کہتے ہیں تو مسجد کا وقف ہونا ضروری ہے کوئی بھی آدمی چاہے اس کی اپنی زمین ہو اس کی اپنی زمین ہو اس کو وہ مسجد تب تک نہیں بنا سکتا جب تک کہ اسے وقف نہ کرے یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی اپنی زمین میں مسجد بنا دے اور یہ کہے کہ میں اس کا مالک ہوں میں اسے وقف نہیں کرتا ہوں وہ مسجد نہیں ہو سکتی ہے اور فرق کیا ہوگا اس کا نتیجہ کیا ہوگا اگر ایک آدمی ملکیت اپنے پاس رکھے اور یہ کہے کہ نہیں میں ہی اس کا مالک رہوں گا بس مسجد بنا دی ہوں آپ لوگ آؤ نواز پڑھو جاؤ لیکن یہ ہماری ملکیت ہے تو مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر وہ مر گیا تو اس چیز کو اس کے وارسین میں باٹنا پڑے گا کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے ایک آدمی اپنی زندگی میں جس جس مالکہ مالک ہوتا ہے اس کی ملکیت میں جو چیزیں بھی ہوتی ہیں اس کی موت کے بعد وہ چیزیں اس کا طرقہ بنتی ہیں اس کی میراس بنتی ہیں اور ان تمام چیزوں کو اس کے وارسین میں باٹنا ضروری ہوتا ہے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں یہ ہم جو ہے کہیں اور دے دیتے ہیں یا ایسے پڑا رہنے دیتے ہیں ہم اس کے وارسین میں نہیں باٹیں گے کوئی اس کو روک نہیں سکتا تو یہ بات اچھی طرح سمع لیں مسئلہ ایک آدمی کی ذاتی ملکت ہو سکتی ہے مرنے کے بعد اس کے وارسین میں بٹے گا مسجد بھی اگر کسی نے اپنی ذاتی ملکت بنا کے رکھی ہے تو مرنے کے بعد اس کے وارسین میں باٹو آپ اس کو دوسرے لوگ اس پہ قبضہ نہیں کر سکتے ہیں اس لئے مسجد کے لئے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں وقف ہو بلکہ فقہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی نے اپنی جگہ ہی کو مسجد بنا دیا اور لوگوں کے لئے ایک عام اجازت دے دی آئیے نماز پڑھئے جائیے تو محض اتنا کر دینے سے وہ چیز وقف شمار ہوگی یعنی اس کی ملکیت سے خود بخود وہ نکل جائے گی اس پہ وہ اپنا حق نہیں جتا سکتا اس نے مسجد بنایا سب کو آنے جانے کی اجازت دی مسجد کا پورا شیٹم بنایا یہ سب کرنے کے بعد پھر وہ یہ نہیں بول سکتا کہ نہیں یہ ہمارا ہے وہ ایٹومیٹک وہ چیز مسجد ہو گئی اور اس کی ملکیت سے نکل گئی اس کے مرنے کے بعد یہ چیز اس کی جائیداد شمار نہیں ہوگی اور صرف یہی نہیں بلکہ اس مسجد پر اختیارات بھی اس کے نہیں چلیں گے بلکہ قوم کے چلیں گے امت کے چلیں گے جو ٹرشٹ ہوگا اس کا جو انتظامیہ ہوگی اس کے اختیارات چلیں گے کوئی ایک آدمی کسی مسجد کا مالک نہیں ہو سکتا کہ ہم اس میں جو چاہیں چلائیں اپنی مرضی کا جو حکم سادر کریں نہیں بلکہ اس کی ایک انتظامیہ ہو اس کی ایک کمیٹی ہو وہ لوگ بیٹھ کر اس کا انتظام سبھالیں کوئی اکیلہ آدمی کسی مسجد کا مالک اس طرح بھی نہیں بن سکتا ہے کہ اس میں سارے حکامات اپنی چلائے گا بلکل نہیں جو چیز وقف ہے اللہ کی ہے اس میں ایک آدمی اپنی مرضی کیسے چلا سکتا ہے بلکل نہیں چلا سکتا تو یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ ایک مسجد کا کوئی شخص مالک نہیں ہو سکتا مسجد کا وقف ہونا اللہ کیلئے ہونا ضروری ہے اور مالک جب آپ کہتے ہیں تو اس کا انجام اس کا نتیجہ بھی ذہن میں رکھیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مالک بن سکتا ہے اس میں حرد کیا ہے تو گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ مر گیا تو وہ چیز اس کے وارثین میں بانٹ دو یہ کیسے ممکن ہے یہ کیسے ممکن ہے تو یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی کہ ملکیت بھی رہے اور مسجد بھی رہے اور ایک آخری چیز بہت اہم بات وہ یہ کہ فرق کیا ہے مسلح اور مسجد میں فرق کیا ہے ایک مسلح جو کوئی شخص ایک جگہ کو نماز کے لئے دے دیا عرضی طور پر اور اس کا مالک ہے اور مسجد دونوں میں فرق کیا دونوں میں فرق یہ ہے کہ مسلح میں نماز پڑھنے کا وہ معاملہ نہیں ہے جو مسجد میں نماز پڑھنے کا ہے مسجد میں اگر آپ آئیں گے تو آپ کو تحیت المسجد پڑھنا ہے یعنی مسجد کو اسلامی دینے کے لئے ایک نماز ہوتی ہے وہ آپ کو پڑھنا ہے آپ مسجد میں آئیں گے تو اور مسلح میں آئیں گے وہاں کوئی تحیت المسجد نہیں ہے وہ مسجد ہے ہی نہیں ایسے ہی مسجد کے جو آداب ہیں بہت ساری باتیں یہ ساری چیزیں مسجد سے تعلق رکھتی ہیں مسلح سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے سعی بخاری کی بڑی مشہور حدیث ہے بڑی معروف حدیث ہے کہ سات قسم کے لوگ اللہ کے سائے میں ہوں گے یعنی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے اس میں ایک قسم کن لوگوں کی ہے ایسا شخص جس کا دل لگا ہو مسجد میں تو یہاں مسجد سے مراد وہ کسی کا مسلح نہیں ہے کسی کے اپنی زمین جادہ نہیں جہاں نماز ہوتی ہے بلکہ اس سے مراد مسجد باقاعدہ جو وقف ہے اللہ کا گھر ہے وہاں اس کا دل لگا ہو کہ مسجد میں جائیں گے تو یہ ساری چیزیں جو مساجد کی خصوصیات ہیں وہ خصوصیات مساجد کے ساتھ ہوں گی مسلح کے ساتھ نہیں ہوں گی اس لئے یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ جو مسجدیں ہیں وہ اللہ کا گھر ہیں وقف ہوتی ہیں اس میں کسی کی منوانی نہیں چل سکتی ہے کوئی آدمی صرف اپنا حکم اس میں نہیں چلا سکتا نہ اس پہ قبضہ کر سکتا ہے نہ اپنی میراس بنا سکتا ہے نہ ایک آدمی اگر زندگی میں اس کی دیکھ بھال کر رہا تھا تو چلو کوئی حرج کی بات نہیں دیکھ بھال کر رہا تھا لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کے بچے آکے اپنا حق نہیں جتا سکتے کہ یہ ہمارا ہے بلکہ اس کی ایک کمیٹی ہوگی یعنی امت جن کو نمائندہ مقرر کرے وہ لوگ اس کے دیکھ بھال کریں گے اس کے بارے میں فیصلے لیں گے خلاصہ یہ ہے جواب کا کہ مساجد کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی ہیں اگر کسی نے کسی جگہ پہ مسجد بنائی اور ذاتی ملکیت میں رکھا اور اس پہ اپنی منمانی چلائی تو وہ مسجد نہیں ہے اور اس میں نمار پڑھنے کا وہ معاملہ نہیں ہے اس پہ مسجد کا کوئی حکم لاغو نہیں ہوگا اس میں نمار پڑھنے کا وہ سواب نہیں ہوگا اور بھی جو دیگر عبادات ہیں جو مسجد میں ہوتی ہیں وہ وہاں پہ نہیں ہو سکتی ہیں اور اس کا مسجد والا معاملہ نہیں ہو سکتا ہے ناظرین اسی پر آج کا یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں آپ سے پھر گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم کو بھیلنا چاہیں تو ویڈیو میں یا آوڈیو میں یا تحریر شکل میں ہم کو بھیل سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں آپ سے بس اتنی گزارش ہے کہ آپ اپنا سوال مختصر رکھیں کم سے کم الفاظ میں رکھیں اور آپ کا سوال بامقصد ہو کسی نہ کسی عمل سے تعلق رکھتا ہو اور اسی طرح سے سوال پوچھتے ہوئے ش آنے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال لگتے ہوئے ہمیں سوالات بھیل سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ نئے سوالات اور نئے جوابات کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی